پاکستان کے فارمر پرائم نسٹر عمران خان نے آج اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ان کے خلاف ننگی آوڈیو اور ویڈیو لیکز ہوں گی تاکہ ان کی پارٹی کو کمزور کیا جائے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے ان آوڈیو ویڈیو کے حوالے سے کوئی تردید نہیں کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہیں یا فیک ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کام از کام آج کی تقریر میں جو ان کی بہت ہی امپورٹن تقریر تھی جس کے ہم کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انہوں نے اس تقریر میں کسی قسم کی تردید نہیں کی بس یہ کہا ہے کہ یہ آوڈیو ویڈیو کلپس جو اب آ رہی ہیں اس سے ان کی پارٹی کو نقصان پہنچایا جائے گا اور بچوں کے ذہن خراب کیے جائیں گے کیا کیا نہیں ہوا کہ گندی ویڈیو کوئی آوڈیوز نکل رہی ہیں بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں سارے سوشل میڈیا پہ گند دیکھ رہے ہیں آف کورس جس طرح کی وہ آوڈیو ویڈیوز ریلیس ہو رہی ہیں اس کو جو بھی سنے تو بچوں کے ذہن تو خراب ہوں گے مجھے ایک ویڈیو کلپ یاد آ رہا ہے جس میں ایک نوجوان کہہ رہا ہے کہ یہ آوڈیو ویڈیو سنتے ہوئے تو ان کا وضوح ہی ٹوٹ گیا اب یہ صورتحال ہے پاکستان کے سویر اکنومک سیچویشن میں فارمر پرائم نسٹر کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ وہ کس قدر اس کو نون سیریس لے رہے ہیں اور پھر انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل فوری الیکشن ہے تو میں آج سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں یہ مسئلہ اس وقت نکلنے کا اس عذاب میں سے اس دلدل میں سے صرف ایک ہے صاف اور شفاف الیکشن آپ میں سے بیشتر اس بات کو سمجھتے ہیں اور میں بھی بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح عمران خان فوری الیکشن چاہ رہے ہیں وہ فوری الیکشن آئندہ دو ایک مہینے میں ہو بھی جائیں تو بھی پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہوگا جب تک عمران خان کو وزارت عظمہ کی سیٹ تک نہ پہنچا دیا جائے عمران خان کی طرف سے پلٹیکل کرائسز کے ختم ہونے کی کوئی نشاندہ ہی نہیں ہوگی اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ عمران خان ایک بار پھر الیکشن جیت کے بلکہ اس بار میجورٹی کے ساتھ سیٹیں لینے کے بعد وزیر اعظم بنتے ہیں تو کیا پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے یقینی طور پر نہیں کیونکہ انہوں نے ابھی پونے چار سال جو حکومت کی ہے ان پونے چار سالوں کے دوران پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہی ہوا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کی جو سٹنگ گارمنٹ ہے کیا یہ مسائل کو حل کر سکے گی میری ذاتی رائے میں یہ بھی مسائل کو حل نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ لوگ بھی عزمودہ ہیں اور یہ بھی پرانے اسی مائنڈ سیٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں جن کا ایک ہی مقصد بھارت کے ساتھ اپنی دشمنی کو ثابت کرتا ہے ابھی حال ہی میں آپ نے بلاول بھٹو کے بھارت کے خلاف جس طرح کے بیانات سنے اور خاص طور پر انہوں نے پرائیم نیسر نینڈرہ موڈی کے خلاف جس طرح کی لو لیول لینگویج استعمال کی اس کے بعد کیا پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں یہ مسئلہ صرف پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانیوں کے لیے ہی سوچنے کا نہیں بلکہ پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے بھی سوچنے کا ہے کہ آفٹر آل کب تک یہ والی لینگویج جو بلاول بھٹو استعمال کر رہے ہیں اور اس سے پہلے عمران خان جب پرائیم نیسٹر تھے تو انہوں نے بھی اسی طرح کی لینگویج پرائیم نیسٹر نینڈرہ موڈی کے لیے جو اس وقت بھارت کے سب سے پاپولر لیڈر ہے تو ان کے خلاف اس طرح کی لینگویج استعمال کرنے کے بعد ورلڈ سٹیج پہ پاکستان اپنے آپ کو کیسے ایک نارمل کنٹری کے طور پر پیش کر سکتا ہے برحال جیسا کہ میں نے کہا کہ عمران خان اقتدار میں آ جائیں یا سٹنگ گورنمنٹ کسی طرح سے اپنی گورنمنٹ کو الیکشن کے ذریعے کانٹینیو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو بھی پاکستان کے مسائل جون کے تون رہے گئے یہ الگ بات ہے کہ عمران خان نے جس طرح کی پلٹیکل انسٹیبیلٹی کر دی ہے وہ اب اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے اور جس طرح کا نیریٹیو جس طرح کا باشن عمران خان ہر روز پیش کرتے ہیں اور پاکستان کے سب سے سٹرونگ ادارے آرمی کو چیلنج کر رہی ہے تو پلٹیکل انسٹیبیلٹی کے آنے کا امکان کسی صورت نہیں ہے ٹھیک طور سے پاکستان میں پلٹیکل سٹیبیلٹی تو کبھی بھی نہیں بن سکی ہمیشہ ہی انسٹیبیلٹی رہی ہے مگر یہ والی انسٹیبیلٹی بہت ہی خطرناک ہے اور اس کے زیادہ ذمہ دار عمران خان ہے مگر عمران خان نے آج اپنی تقریر میں ذمہ داری ایک شخص پہ ڈالی آج انہوں نے اپنی تقریر میں جنرل باجوا کا نام نہیں لیا مگر وہ ایک شخص جنرل باجوا ہی ہے ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے مجھے کبھی اس طرح کا احساس نہیں ہوا جس طرح کے ایسے کہ میں کوئی کوئی غدار ہوں ملک کا کوئی ملک دشمن ہوں جنرل باجوا کو انہوں نے شاید نام اس لیے نہیں لیا کہ اس وقت پاکستان کے پنجاب میں پنجاب کے کرنٹ چیف منسٹر پرویز الہی نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر عمران خان نے آئندہ کسی تقریر میں جنرل باجوا کو برا بھلا کہا تو میں مو توڑ جواب دوں گا اور عمران خان چودری پرویز الہی کا الائنس اس وقت کھونا افورڈ نہیں کرتے ہم گزشتہ آٹھ مہینوں سے پاکستان کے اندر جو پولٹیکل ڈرامے دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان کے فوج کے اداروں کے اندر جرنیلوں کی آپس کی لڑائی تھی اور یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی ابھی بھی اس لڑائی کے اثرات ہیں اب تو یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ کس طرح جنرل باجوا اور جنرل فیض حمید جو پہلے تو ایک ہی پیج پہ ہوتے تھے لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے وہ ایک پیج سے ہٹتے ہٹتے ایک دوسرے کے متحارب ہو گئے اور عمران خان نے کھل کے جنرل فیض اور ان کے گروپ کی لڑائی فوج کے اندر لڑی لیکن ان کی لڑائی وہ جیت نہ سکے نتیجتاً اس وقت پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کے گروپ کے اوپر حاوی آ چکی ہے اسی لیے تو عمران خان نے آج کی تقریر میں کہا کہ آج انہیں جس مایوسی کا احساس ہوتا ہے اور ان کے بقول ان کے سپورٹرز کو بھی جس مایوسی کا سامنا ہے وہ مایوسی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے عمران خان کا یہ کہنا درست ہے کیونکہ عمران خان نے ماضی میں جتنے درنے کیے اور اس کے بعد ان کی سرکار بنی ان سارے عمل کے دوران ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مدر رہی لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کی مدد انہیں حاصل نہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کے وہ گروہ جو اس وقت حاوی ہو چکے ہیں وہ عمران خان کو ایکسپوز کر رہے ہیں ہر طرح کی آڈیو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں عدالتوں کے رویے چینج ہو رہے ہیں اور عمران خان کی مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پنجاب کے کرنٹ چیف منسٹر پرویز علائی نے عمران خان کو بقاعدہ وارننگ دی گزشتہ ہفتے کہ اگر اب آپ نے جنرل باجبہ کا نام لیا تو میں آپ کو مو توڑ جواب دوں گا اسی لیے عمران خان نے آج جنرل باجبہ کا نام نہیں لیا نام تو وہ جنرل باجبہ کا پھر بھی لے لیں گے لیکن شاید پرویز علائی کی موجودگی میں نہ لے سکے اور اگر لیں گے پرویز علائی کی موجودگی میں جنرل باجبہ کا نام ان کے خلاف بولیں گے تو شاید پرویز علائی بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اسی پلیٹیکل کرائیس کے کانٹیکس میں اب پنجاب کی گورنمنٹ عمران خان نے ڈیزول کرنے کی بات کی تھی پنجاب کے گورنر جو سینٹر گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹر ہیں انہوں نے اس ڈیزولوشن کو روک دیا ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ووٹ آف کانفیڈنس دونوں کو بجاک وقت پیش کرتے ہوئے اور آج عمران خان کی پارٹی کے سپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں گورنر کی بات کو ماننا پڑے گا بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے یعنی جو پلیٹیکل تماشا ہے وہ بڑی شدت سے پاکستان کے اندر چل رہا ہے آج میں اپنے پاکستانیوں سے جو پنجاب کی صورتحال ہے اس کے پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عجیب سا محول بنا ہوا ہے کہ پہلے سب تیار تھے کہ جی اسیملی ڈیزولو کرو نون لی کے وزیر کہہ رہے تھے اسیملی ڈیزولو کرو اور ہم الیکشن ہم تیار ہیں الیکشنز کے لیے اور ہمیں بار بار چیلنج کیا جا رہا تھا تو جب ہم نے اسیملی ڈیزولو کرنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھے تو ایک نہیں دو عدم اعتماد آگئی کہ اعتماد کی بھی ووٹ لو اور عدم اعتماد کی بھی ووٹ لو تو میں آج اپنی قوم کے سامنے تو دو تین چیزیں اس بڑے اہم موقع پہ یعنی میں میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک جدر آج کھڑا ہے میں نہیں سمجھتا کہ میری اپنی ستر سال کی زندگی میں اس طرح کے میں نے اپنی قوم کو ایک اندھیرے کی طرف اس طرح جاتے ہوئے دیکھا جو آج ہے عمران خان کی باڈی لینگویج بھی کافی چینج ہو چکی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طور ان کا پاکستان کی سیاست میں عمل داخل رہے لیکن ان کے اوپر مقدمات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب ان کے چہرے سے ان کے بیانات سے مایوسی نظر آ رہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان اپنی مایوسی کو چھپا سکیں گے یا اپنی مایوسی کا کوئی مداوہ کر سکیں گے ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آتا لیکن پاکستان کے اس وقت کے جو سیاسی حالات ہیں ان کی وجہ سے اکنومک ٹرمائل بھی اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے جیسا کہ میں نے پیچھے کہا کہ پاکستان کے اکنومک مسائل ہوں یا پاکستان کے پولیٹیکل ایشیوز ہوں ان سب کا کوئی بھی سلوشن نظر نہیں آ رہا اور معاملات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ واپسی کا کوئی رستہ بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا اس ساری صورتحال کے تناظر میں میں پھر اپنی شروع کی بات کو دھراؤں گا کہ پاکستان کے مسائل سیاسی یا معاشی نہیں ہیں اصل مسئلہ مائنڈ سیٹ کا ہے اپنے ہمسائیوں کے خلاف نفرت چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ بھارت ہو یہ نفرت اور اس نفرت سے جڑا ہوا مائنڈ سیٹ پاکستان کو اب اس بند گلی میں لا چکا ہے جہاں پر واپسی کا کوئی رستہ بھی نظر نہیں آ رہا آج کا بلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ